موسیقی سچے انسان کے لیے جھوٹ میں کوئی اچھا مقصد ہو سکتا ہے لیکن جھوٹے انسان کا سچ صرف آگ لگانے کے لیے ہوتا ہے رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے دیتا ہے اچھے انسان کی سب سے پہلی اور سب سے آخری نشانی یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کی بیزت کرتا ہے جن سے اسے کسی قسم کے مفات کی توقع نہیں ہوتے کسی غریب کی بیٹی سے جہیز لینے سے بہتر ہے کہ کسی امیر سے بھیک مانگ لو حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تنگ دست اور مختاجوں سے مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے اللہ جب کسی کو مشکل سے نکالنا چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جو کہ انسان کی عقل میں بھی نہیں ہوتے بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے زندگی میں دو نصیحت ہمیشہ یاد رکھنا ہمیشہ کیلئے کامیاب ہو جاؤ گے نمبر ایک نماز مت چھوڑنا زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں نمبر دو اپنی نظر کی حفاظت کرنا گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے زمانہ برے لوگوں کی برائے کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا بلکہ اچھے لوگوں کی خاموشی کی وجہ سے خراب ہوتا ہے صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو زکاة دے کر مال کو بچاؤ اور دعا سے بلاؤں کے طوفان کو دکیل دو اگر محبت میں دولت کی اہمیت نہ ہوتی تو لڑکیوں کے خواب میں صرف شہزادے ہی کیوں آتے کبھی کسی نے یوں تو نہیں کہا کہ مجھے میرے سپنوں کا موچی لینے آئے گا وہ رب جو انار کے دانوں کو یہ ترتیب اور شکل دینے پر اختیار رکھتا ہے بے شک وہ رب تمہارے حالات بدلنے پر بھی اختیار اور قدرت رکھتا ہے انسان کو بس ایک بار آزمانا چاہیے پھر جو اس کا رنگ ہوتا ہے وہی اس کا رنگ ہوتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو نہیں آپ خود کو دھوکہ دیتے ہیں بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب یہ خود زمین کے اندر جاتا ہے خاموشی ایک ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پھل نہیں لگتا حسد ایسا دھیمک ہے جو انسان کو اندر اور باہر سے ختم کر دیتی ہے سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے بھی میٹھی ہوتی ہے ذہانت ایسا نادر پودا ہے جو محنت کے بغیر نہیں لگتا خوش اخلاقی ایسی خوشبو ہے جو میلوں دور سے محسوس کی جا سکتی ہے نفس وہ گھوڑا ہے جس پر انسان قابو پھالے تو دنیا اس کے قدموں میں ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے بہت خوش ہوتے ہیں جو لقمہ کھائے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے یا پانی کا گھونٹ پیے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اگر کسی کے پاس سب کچھ ہو تو دنیا جلتی ہے اگر کسی کے پاس سب کچھ نہ بھی ہو تو دنیا ہستی ہے میرے پاس آپ کے لئے دعا ہے جس کے لئے دنیا ترستی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نام میں کام میں گھر میں عزت میں صحت میں زندگی میں مال میں ہمیشہ خیر و برکتیں عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے آمین موسیقی موسیقی